سب سب سے پہلے کانگرشلیشن ابھی شیخ دیم سیکس این لائف میں نے دیکھا کہ میں نے یہی پر بیٹھ کے دیکھ لیا بارہ منت کے شوٹ انشمی تو اس کے بارے میں کوئی سب سے پہلے تو بتائیں کہ جب آپ کو سب سے پہلے بتایا جائے کہ اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں اس طرح کی سینز کرنی ہیں سو وڑ وڑ کیو ریاکشن ہے آپ نے کتنا آپ نے آپ کو کننس کیا کیا کہنا جائیں گے سیکس این لائف کے بارے مطلب I think Keith کو میں بہت سالوں سے جانتا ہوں Keith کے ساتھ میرا اتحاس یہ ہے کہ جب میں Bombay نینے آیا تھا تو میں پہلی کاسٹنگ فلم تھی میری Once Upon a Time in Mumbai جو میں Gautam Kishin Jandani کو اسیس کر رہا تھا تب Keith اس کے چیف ایڈی تھے اور almost میں Bombay چھوڑنے کے کگار پہ تھا کسی کارن سے اور مجھے آدھے میرے ماباب آئے ہوئے تھے مجھے لینے کے لیے اور مرے پاس Keith کا فون آیا تھا اور he called me and he said کہ ایک فلم ہے Knockout تو اس کی کاسٹنگ کرے گا and I don't know مطلب اگلے دن شاید میں شیڑی جا رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ سائی بابا نے مجھے کچھ ایک گفت دے دیا he stopped me یا انہوں نے مجھے روک لیا Bombay چھوڑنے سے تو Keith in fact is one of the main persons جس کی وجہ سے اس وقت میں Bombay میں ہوں تو جب ان کا فون آیا اور من کو کافی سالوں سے جانتا ہوں اور وہ ایک شورٹ فلم منا رہے تھے تو I think وہ چاہے بوری کہانی بھی بناتے تو بھی میں کرتا اور یہ تو اچھی کہانی تھی اور کافی زیادہ جیسے کہتے ہیں ایک ایمپورٹنٹ کہانی ہے آج کل کے سوشل میڈیا کے ماحول کو دیکھتے ہوئے تو نہیں میں نے اپنا آپ کو کنونس اسی ٹائم کر لیا تھا جب میرے پاس کیت کا فون آیا تھا تو میں نے کہانی پڑھنے سے پہلی ہاں بول دیا تھا ان کو اور پھر جب کہانی پڑھا تو یہ سینز کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کرنے میں I think ایک ایک ایکٹر ہوں تو مجھے ایسے سینز کرنے میں یا اس سے بھی کچھ اور اگر جسے کہتے ہیں آپ بولڈ کہہ لیجیے یا کریزی سینز کرنے میں کبھی بھی کوئی پرہیز نہیں ہوگا جب تک کہ مجھے فلمیکر پہ بھروسہ ہے اور اس کہانی جو کہنا چاہ رہی ہے اس پہ بھروسہ ہے جب سے آپ کو پال آئے تب سے آپ نے ڈیسائیڈ کر گیا کہ آپ مومبئی بومبئی چھوڑ کے نہیں جانا ہے جی 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 وہ that was the no seriously مطلعہ اگر اگر کیت کا وہ اس دن فون نہیں آتا تو شاید میں اس وقت شیڈی سے سیدھا دل دی جاتا then آپ نے انہیں یہ انسیڈنٹ بتایا ہا ہا I think I think کیت کو میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی میسیج پہ یہ بات بتائی کبھی کبھار کچھ لوگ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں آپ کے لئے ان کو پتا بھی نہیں ہوتا تو ان کو بتانا بہت ضروری ہے خاص کر جب آپ کو شاید کچھ مل رہا ہو دنیا سے یا بہتوان سے یا یونیورس سے تو بالکل I think کافی بڑا contribution ان کا میرے لائف میں and سیکس لائک کے اگر میں بات کروں تو ہمارا یوٹ آج کل اسپیسلی یوٹس جو سوشل میڈیا پر بہت ہی جیادہ happy ہو گیا ہر دو منٹ میں وہ اپنا telefon یا اپنے جو بھی انسٹرڈام جو بھی چک کرتے ہیں کتنے لائکس ملے کتنے فالور ملے جو کی آپ کی فلم ہے جس طرح ہے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو یوٹس جو ہے اس طرح بہت ہی جیادہ تیجی سے عدرسہ ہے اس کے بارے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے I think ایک constant validation کی ضرورت پڑ گئی ہے آج کل کی یوٹ کو پہلے ہم لوگ شاید آس پاس کے چار پانچ دوستوں میں ہی خوش رہتے تھے انہی سے گالی سن لیتے تھے ان سے تعریف سن لیتے تھے ابھی ہمیں تعریف سب سے چھئے اور گالی کسی سے نہیں چھئے تو یہ شوشل میڈیا کا کمال ہے لیکن گالیاں بھی ملتی ہیں تو آپ کو لگتا آرہی آرہی گالی کیوں در ہے اب جب آپ اپنی زندگی کو یا اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو ان کے کچھ نہ کچھ اپنینز ہوں گے آپ کو اپنینز لینے پڑیں گے میں ہمیشہ ہر کسی کو بولتا ہوں کہ ٹرول سے نفرت مت کرو کیونکہ وہ تو ہے ہی وہ سوسائیٹی میں ہمیشہ رہا ہے آپ کے پیٹ پیچھے کچھ لوگ آپ کے بارے میں خراب بولتے تو اچھا ہے بہت زیادہ ہے ای تنگ وہ ایکٹرز کے ساتھ بھی زیادہ ہو گیا ہے کچھ لوگ اپنے آپ کو ایکٹر تب تک نہیں مانتے جب تک ان کے پاس فالوورز نہ ہو اور یہ بہت دکھت بات ہے کیونکہ میں سے بہت سارے ایکٹرز کو جانتا ہوں جب بہت ہی اچھے فنکار ہیں اور کافی اچھا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ان کے دماغ ممیشہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ پتہ نہیں شاید میں ہٹ نہیں ہوں یا مجھے کام نہیں ملے گا کیونکہ انسٹرگرام میں فالوورز نہیں ہیں تو یہ ایک طرح کا ٹرپ ہے ایڈونٹ ٹھنگ انسٹرگرام سے آپ کے ایکٹنگ کریر پہ کچھ بھی اثر پڑے گا یا پڑ سکتا ہے کیونکہ اگر آپ کو لوگ پسند کر رہے ہیں پردوں پہ تو آپ کو پردوں پہ ضرور دیکھنے پردے پہ ضرور دیکھنے ہندوستان اتنے بڑے سٹار ہیں اور ان کے پاس کوئی انسٹرگرام ایکاؤنٹ نہیں ہے شاید ان کے پاس ایک ہیڈن ایکاؤنٹ جو میں نے سنا ہے پر ایڈونٹ ٹھنگ وہ انسٹرگرام پہ ایز ہمسیل رہتے ہیں اور تب بھی جنتا ان کی فلموں کو دیکھنے جاتی اور اس وقت کے سب سے بڑے سٹارز میں سے ایک ہے ایسے ہولی وڈ میں آپ کو بہت سارے ایکزامپلز مل جائیں گے یا ویسٹرن ایکٹرز میں آپ کو بہت سارے ایکزامپلز مل جائیں گے جو انسٹرگرام سے دور ہیں انسٹرگرام ایک منی میکنگ سورس ہے ایکٹرز کے لیے سلیبریٹیز کے لیے وہ اس لئے انسٹرگرام پہ ہیں کیونکہ ان کو پیسہ ملتا ہے برینڈ سے وہ مجھے لگتا ہے بہت ہی کم ایسے ایکٹرز ہوں گے جو جنویلی انسٹرگرام میں رہنا چاہتے ہیں یا ریلز بنانا چاہتے ہیں یا اپنا قیمتی وقت کسی ایک میڈیم کو دینا چاہتے ہیں وہ اس لئے دینا چاہتے ہیں کیونکہ پیسے ملتا ہے سمپل سی بات جو عام جنتا ہے وہ اس چیز کو سیریسٹی لینے لگ گئی ہے تو بہت لوگ ای تنک افسسٹ ہو گئے ہیں اس چیز سے کی انسٹرگرام پہ اس کے اتنے لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں اپرینٹلی فالوز خریدنے کے لئے لائکس خریدنے کے لئے تو یہ کہاں تک جا کے روکے کا پتہ نہیں لیکن ایم شور کی ایک ٹائم کے بعد جیسے اورکٹ ہمارے زمانے میں کافی فیمس ہوا کرتا تھا بند ہو گیا پھر فیس بک کا ایک بڑا چلن ہوا تھا اب تھوڑا فیس بک دھرے دھرے میں دیکھ رہا ہوں بہت لوگ یوز نہیں کرتے ہیں کلاس والی بہت آگئے کہ نہیں نہیں میں تو فیس بک یوز نہیں کرتا میں انسٹرگرام والا ہوں یا میں ٹوٹر والا ہوں ٹوٹر والے سب سے زیادہ انٹلیکچول ہوتے ہیں اس کے بعد انسٹرگرام سب سے فیشنبل ہوتے ہیں اور فیس بک والے سب سے بکیت ہوتے ہیں بلکھو بلکھو جی ابھی شیخ جی کتنے ملین فالوور چاہتے ہیں کہ ان کے اکاوند ہیں کتنے کم سے کم پانچ سو ملین پانچ سو ملین اس سے نیچے مجھے لگتا ہے کہ مجھے خوش نہیں ملے ہاں جی اب مطلب اگر آپ اس سے پوچھے گے تو بالکل اگر ملے تو اتنے ملے ورنہ کیا فائدہ کیونکہ اگر ہم سو کروڑ کی آبادی میں دس لاکھ مطلب ون ملین فالوور کتنا ہوگی دس لاکھ تو مطلب سو کروڑ کی آبادی میں اگر دس لاکھ ہیں تو راج پال صاحب نے بڑی کمال بات بولی تھی انہوں نے بولا تارے کرسٹانے رونالڈو کی جتنے فالوورز ہیں اتنے تو یو پی کے لوگ اگر کر دیں تو ہمارا ہو جائے گا تو بات صحیح ہے تو اگر ہندوستان مگر آپ کو جنویلی دیکھنا ہے تو ایکچلی اتنا ہونا پڑے گا یا تبھی آپ ایکچلی فیمس ہیں ورنہ اتنے تو لوگ آئی جائیں گے مطلب تھوڑا بہت بھی کام اگر کوئی انسان کرے گا بہت لوگ ایسے ہیں جو انہوں نے شاید کچھ کام نہیں بھی کیا ان کے بھی بہت سارے فالوورز ہیں بکاوز وہ سوشل میڈیا بھی فیمس ہے کیونکہ ایکچلی وہ ڈیفرنٹ میڈیم بھی ہے جیسے ٹی وی ایک میڈیم ہے اور ٹی وی کے سٹارز ہیں سنیما ایک میڈیم ہے فلمز ایک میڈیم اور فلم سٹارز ہیں ایک میڈیم ہے اوٹی ٹی سٹارز ہیں ویسے ہی انسٹا گرام ایک میڈیم ہے وہاں انسٹا سٹارز ہیں تو وہ سٹارڈم کہیں اور ریفلیکٹ نہیں کرتی وہ وہاں پہ ریفلیکٹ کرتی اس چیز کو سمجھنا بہت زرور یہ سارے آٹیسٹز کے لئے باتری باتری سو جیسا کی آپ کے فلم میں اس لئے یہ سوالیں ایسی کوئی اکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں ابی شیخ جی جس سے سارے انسٹاگرام آپ کے فالور کو لگے کیا اس بندے نے ایسا کچھ کیا ہے کہ ایسے فالو کریں انس کے اکاؤنٹ کو اور زیادہ لائک ملے زیادہ فالور کریں تو ایسی کوئی ایکٹیوٹی کرنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے میں کوئی ایکٹیوٹی نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ویٹ کرنے کو ریڈی ہوں میں چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی لوگ مجھے ایکسپٹ کریں اس لئے میں شاید سوشل میڈیا پہ بہت ساری اس والی پرتھا میں نہیں گھسا ہوں ریوز بنانا ہے میں زیادہ فوٹوز بھی اپلوڈ نہیں کرتا یا انفیکٹ میں تو کئی کبار ایونٹس پہ جاتا ہوں وہ فٹوگرپرز ہائر کر کے جو فوٹوز کھیچنے ہوتے ہیں میں وہ سب نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایفرٹ ڈالنا نہیں ہے میں ایفرٹ کسی دوسری کمپولی کے لئے نہیں سے ہی لوگ آئیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ فولوورز پھر ٹکیں گے جو اس لئے ہیں کہ میں روز کچھ کانٹن ڈال رہا ہوں وہ کچھ نہ کچھ تھوڑے ٹائم بات چلے جائیں گے کیونکہ اگر میں کانٹن بر اچھا نہیں ہوا یا میں روز نہیں ڈالا تو وہ بور ہو جائیں گے لیکن وہ لوگ جو صرف میری ایکٹنگ کے ٹائلنٹ کی وجہ سے ہیں یا میری پرفارمنس کی وجہ سے مجھے فولو کرتے ہیں وہ مجھے ہمیشہ فولو کرتے رہیں گے یہ میں سمجھ چکا ہوں تو اس لئے میں کوئی افرٹ دلنا چاہتا ہوں لیکن دھیرے دھیرے میری آرڈینس وہاں بڑھتی رہے میرے ہر پرفارمنس کو وہ لوگ سراہ ہیں اور اس کے بعد وہ میرے پروفائل پر آئے بس یہی چاہتا ہوں جیسے میں ہوں جو باتیں میں کرتا ہوں ویسے ہی باتیں کرنا چاہتا ہوں I don't want to pretend to be anybody else I think I want to be me and I have to be accepted not a personality Social media is a platform جتنا میرا نوڑی جنرل رانتا ہوں چونکہ سوال بھی social media آپ کی فیلم بھی social media اس لئے یہ سوال ہے اگر آپ کے اپریشیشن ملتے ہیں بہت سارے تو وہیں کہیں نہ کہیں آپ کو kritیسائز بھی کیا جاتا ہے گالیاں بھی پرتے ہیں تو اس چیز کے لئے کتنا ریڈی رہتے ہیں ہمیشہ ریڈی رہتا ہوں اگر مجھے تاریخ ملے گی تو گالی بھی ملے گی جہاں سے میں نے یہ انٹرویو شروع بھی کیا تھا وہی بولا تھا کہ تاریفیں بہت ملیں گی گالیاں بھی بہت ملیں گی اور کبھی کے بعد شاید گالیوں کے نمبر زیادہ ہوں گے تاریفوں سے لیکن وہی ہے اگر آپ پبلکلی اپنے آپ کو ڈال رہے ہو سب کے سامنے تو کرٹیسائز تو ہوگا اور اس کرٹیسزم سے ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اگر وہ لوگ جو بول رہے ہیں سنیے اگر آپ کو نہیں پسند آ رہا ہے مت سنیے it's as simple as that پر یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہم دس تاریفوں میں سے وہ ایک گالی کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کوشتے رہتے ہیں تو آئی تنگ وہ اس کو ایفیکٹ نہیں کرنے دینا ہے اپنے آپ کو کیونکہ کرٹیسزم کے بینہ آپ کا پروگرس نہیں ہونے والا بلکی اپنے ابھیشتر کی کوئی ایسی پروفائل ہے جیسے بار بار جا کر آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں اس نے کیا کچھ پوشٹ کیا اس نے کیا کچھ ایسا کچھ دیکھنا پسند کرتے ہیں کوئی ایسی پروفائل ہمارے انڈیا کی یا پورے all over world کی نہیں ایسا میں کوئی ہاں یہ انٹرسٹنگ سوال ہے کیونکہ ایسا کچھ ہے نہیں مطلب میں نے کبھی نہیں میں نے کسی ایک ویکتی وشیش یا کوئی ایک پیچ یا کوئی کچھ بھی نہیں نہیں کسی کا بھی پوشٹ کا نا انتظار رہتا ہے نام ہے اس طرح سے کبھی دیکھا ہے میرے انسٹرگرام میں ہمیشہ جو بھی مطلب کیونکہ اگر آپ ہمیں جب بھی کچھ کھولیں گے تو کچھ نہ کچھ نیا ہوگا کوئی نیا انفرمیشن ہوگا اور اس نیا انفرمیشن کے ساتھ آپ کو دس اور انفرمیشن ملے گی تو ایک جو ریلز دیکھنا یا کیا بولتے ہیں لوگوں کے پوسٹ دیکھتے رہنا یہ ایک میکزین کی طرح ہے تو اب میں میں میکزین کا ویٹ نہیں کرتا ہوں جب وہ سالون جاتا ہوں تو وہ میکزین اٹھا کے پڑھ لگتا ہوں بلکل وہ ہے کیونکہ آپ نے انٹروں میں سٹارکنگ میں آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ آپ موئی چھوڑنا چاہتے ہیں اب جب اس طرح سے آپ کا کریر چل رہا ہے بھیڑیا منے دے گا جتنی تاریخ بھرم دھنے کو ملے اتنی ہی تاریخ کرنے کہیں آپ کو اس سے پہلے بھی اپنے جو کلنے کی اور اب آپ آنے والے کی جو کچھ بھی کلنے کرنے والے ہیں ایک بہت ہی نیم اینڈ پاکولر ایکٹر بن چکے ہیں اب آپ ابھی شیخ پینل جی اب کوئی ارادہ ہوتا ہے مومبئی چھوڑنے کا یا کوئی ارادہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ای ٹھنک مومبئی چھوڑنے کی تو بات ہی نہیں یہ شہر جیسے کہتے ہیں سپنوں کا شہر ہے یا سب آپ سنتے ہیں وہ جب آپ کے ساتھ حقیقت میں ہونے لگتا ہے تب آپ سمجھتے ہیں اور اور and the city demands a lot کیونکہ آپ ہم جیسے لوگ جو گھر بار چھوڑ کے آتے ہیں پریوار سے دور رہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک support system نہیں رہتا پر somehow یہ شہر پورا ایسے whole آپ کا support system بن جاتا ہے تو ایک پوئنٹ کے بعد آپ اس شہر کو چھوڑ کے کسی بھی جگہ جائیں دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں جا کے میں دیکھ چکا ہوں لیکن جو بومبے کی بات ہے جو یہاں پہ اپنے دیش کی خود کے شہر کی جو ایک انرجی ہے وہ شاید کہیں اور نہیں ہے اور جتنا success آپ کو یہاں مل سکتا ہے growing economy ہے انڈیا کی ہم لوگ ایک یوہ دیش ہیں جتنا success ہمیں بومبے شہر میں مل سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کسی بھی اور city میں جا کے اتنا success ملنا اور اتنے بڑے پیمانے پر تو یہاں افکرس ایڈوم تنگ بومبے چھوڑنے کا تو کوئی سوال ہے لیکن ہاں ضرور کہ چاہوں گا کیونکہ میں ہمیشہ آرمی میرے پیتا جی آرمی بائی گراؤنس ہیتے ہو تو ہمیشہ الگ الگ شہروں میں رہا ہوں تو میں دیفنیٹلی چاہوں گا کہ میرے دو تین اور گھر ہوں اور الگ الگ سٹیز میں ہوں انڈیا انڈیا کے باہر جہاں پر میں بیچ بیچ میں جا کے رہ سکوں تاکہ میں وہ مجھے چینج پسند ہے تو وہ دیرے دیرے جسے کہتا ہے کہ دیفنیٹلی اپنے لائف میں لانا چاہوں گا ایمسٹر ڈائم بلکل کیوں نہیں ایمسٹر ڈائم میں رہ لوں گا ایٹلی میں کسی کوسٹل ویلیج میں رہ لوں گا بلکل چلیے آفٹر سیکس لائی کیا اللہ وانہ اور کیا کچھ آپ کے پروژیکٹ آنا اپوروہ ایک فلم ہے جو کی نکل بھٹ نے بنایا ہے مراد کھتانی انہیں پروڈیوز کی ایسی نیون سٹوڈیوز نے تارہ ستاریہ دہریہ میں راج پاری آدب کافی انٹریسٹنگ فلم ہے اس کا انتظار کر رہا ہوں اس کے بعد ڈریم گرل ٹو وہ تو آئی ٹھنک ریلیز ہوگی اس سال ستری ٹو کی شوٹنگ شروع ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فلم کی شوٹنگ شروع ہو رہے جس کا رہا میں بتا نہیں سکتا اور رانان ایڈو ٹو یہ ابھی بائی پلین میں ہے اور کچھ کچھ چیزیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں تو میں تو چاہتا ہوں پوری زندگی بیزی رہوں میں نے جیسے بچن سل کو دیکھا اکیاسی سال کے عمر میں بیزی ہیں اور اتنے ہی انرجی کے ساتھ کام کرتے ہیں جتنا کی شاید ایک اٹھرہ سال کا لڑکا کام کرتے ہیں تو ان سکون دیکھ کے تو میں نے یہی بولا اپنے آپ کو کہ ہاں جب تک میں جیوں میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی زندگی ملے جہاں پہ میں کبھی سیکٹ سے بور نہ ہوں اور کام سے نہ تھکوں اور ہمیشہ انسپائرڈ رہوں سپر لاشتی اور ایک سوال کی آپ نے ہی بتایا کی جیسے کی رنبیر پکور کی آپ نے کافی تعلیم کی آپ نے بتایا کی اللہمہ کوئی ایسی پرسنالٹی ہے جن کے ساتھ کام کرنے کی اچھا رہتے ہیں یا ابھی میں انتظار ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنا ہے مجھے یا ان کے ساتھ کام ملے گا پروجیکٹ آئے گا تو کریں گے آپ نے بچان کی تاریخ اتنی ساتھ عمر میں ابھی بھی وہ کام کر رہا ہے کمال کی بات ہے مطلب بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ایسے 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 انٹیٹیز سے کیونکہ میں بچان صاحب کو انسان نہیں مانتا وہ محاورہ ہیں ہمارے دیش میں تو محاورہ ہی ہیں تو I think you just learn a lot from these people and ڈیریکٹرز میں میرے بہت سارے فیوریٹ ڈیریکٹرز ہیں جن کے ساتھ مجھے کام کرنا ہے مجھے شریرام راگون کے ساتھ کام کرنا ہے مجھے شوجیت سرکار کے ساتھ کام کرنا ہے کب کروں گا مجھے نہیں پتا لیکن کرنا ہے مجھے سوائے اختر کے ساتھ کام کرنا ہے دباکر بینل جی I think there are so many good directors جن کے ساتھ میں نے جن کی فن میں دیکھ کے میں بڑا ہوا ہوں تو hopefully ایک دن میں ان کے ساتھ واپس کام کروں گا ویناش ارون جس کے ساتھ میں نے پاتا لوگ کیا he's one of my favorite directors تو میں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ تیسری بار واپس کام کروں تو کچھ لوگ ایسے ہیں اگر ایکٹرز کی بات کریں گے تو of course Shahrukh Khan مطلب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کروں گا کیسے کروں گا کیا ملے گا but definitely اگر مجھے کئی موقع ملے گا ان کے ساتھ کچھ اچھا کرنے کے لئے تو I would definitely want to work وہ دلی سے ہیں ہمارے پڑوسی کالج سے ہیں Anansaraj تو میں کی روڑی ملکہ ہوں تو مطلب ان کے بارے میں بہت کچھ سنایا کالج کی ٹائم سے آج ہی میں کوئی ایک فلم جو اس زمانے میں کالجز میں بنائی گئی تھی وہ ایک فلم دیکھ رہا تھا جہاں پہ ان کا ایک شوٹ تھا وہ بڑا انٹریسٹنگ آرکائیو فلم تھی کالج کے ٹائم پہ شاید انہوں نے شوٹ کیا ہوگا تو مطلب ان کے ساتھ اکشا کمار میرے جیسے کہتے ہیں کہ میں نے شاید کومیڈی ان سے سیکھی ہے یہ بات تو بھیڑیا کے ٹائم پہ ورن اور میں ہمیشہ انہی کو کپی کرتے رہتے تھے بتانی سیٹ پہ اور جب بھی مطلب سمجھ نہیں آتا تھا کی سین کو ایسے پرفارم کرنا ہے تو اکشا کمار بن جاتے تھے ہم دونوں اور then we used to perform so yeah he's one of my childhood ideals تو میں ان کے ساتھ definitely کام کرنا چاہوں گا hopefully کسی کامیڈی میں شکر سپر جاتے آتے اپنے آدینس کو کچھ کہیں گے جنہوں میں آپ کو بومبے میں باندھ کیا بھی تک رکھا ہے نا ایوش کیا اسے ہی باندھ کر رکھے گے ان دھیرو سارا کام کرائے گے ان آڈینس کے لئے جاتے ہیں ابھی شیخ جان I think thank you for evolving مطلب آپ لوگ کافی زیادہ evolve ہو چکے ہو اور اس کی وجہ سے شاید ہم جیسے ایکٹرز کو اور کام مل رہا ہے یہ جو نیا دور آیا ہے OTTs پہ جہاں پہ ہم جیسے بہت سا ریکٹرز کو کام مل رہا ہے رائٹرز کو ریکٹرز کو اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیں دیکھا اور accept کیا اور یہ I think اور آپ نے ایک میسیج دیا کی ٹیلنٹ کو آڈینس ہمیشہ accept کرنا چاہتی ہے so thank you so much keep accepting appreciating and criticizing if by chance we lose our way thank you so much چھو چھو